یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و بارک و صلی وارث العرس پنجتن پاک حافظ حاجی سید وارث علی شاہ آزم اللہ ذکرہو کا شجرہ نصب پنجتن پاک سے ملتا ہے آپ کے والد ماجد حضرت سید قربان علی شاہ ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ سکینہ عرف چاہد بی بی ہیں حضور انور وارث پاک نے حضرت دادا میاں کا کل شریف ماں کاتی کی کروہ چوتھ کو کیا کرتے تھے واقعہ اس طرح سے ہے ایک مرتبہ رحیم شاہ صاحب نے سرکار آلیہ سے عرض کیا کی سب لوگ جلسے وغیرے دیکھتے ہیں میں یہاں کیا دیکھوں آپ نے فرما سنا سنا میرے والد صاحب قبلے کی مزار تلاش کرو ڈھوڑنے سے معلوم ہوا کی مزار پاک بڑھلا جھیل کے پاس ہے مگر جہگہ کم ہونے کی وجہ سے حضور نے ایک ہی ٹوٹھا لی اور شاہ رحسن میں تشریف لاکر ادھا ادھا دیکھ کر ایک مقام پر ایٹ رکھ دی اور فرمایا مزار یہاں بنوا دیا جائے لوگوں نے عرض کیا حضور مزار صریف تو وہاں پر ہے کس طرح لوگ آئیں گے آپ نے فرمایا وہ خود زمین کے اندر اندر یہاں تشریف لے آویں گے پھر آدمی یہاں یہی پر آیا کریں گے وہاں پر کوئی نہ جاوے گا جب مزار بن کر تیار ہوا تو اس وقت کل میں شرف پچیس آدمی شریک تھے شیرینی وغیرہ کا انتظام حضرت رحیم شاہ صاحب خادم خاص کی سپردگی میں تھا آپ نے فرما رحیم شاہ ہمارے والد کا کل کر دو یا سن کر رحیم شاہ نے ایک گھڑے شربت کا انتظام کیا ایک مرید مسمات نصیباً وارثیہ نے بتا شاہ مگوائے اور تھوڑی مٹھائی لاکر رکھی پھر کل ہوا اس وقت سے کل ترقی کرتے ہوئے میلے کی حالت کو پہنچ گیا ہے جس میں لاکھوں ظاہرین میمان متقدین مریدین فقرہ خاص و عام شریک ہوتے ہیں آپ کی کرامت یہ کیا کم ہے کہ میلے کا تک بڑھتا جا رہا ہے یہ میلے کروچوت کو سالانہ ہوتا ہے اسی دن کل شریف دادا میاں کا ہوتا ہے کل شریف کے بعد بیدم صاحب وارثی کی جانب سے سہرے کا جلوس مزا شریف دادا میاں تک جاتا ہے اور نشستگاہ سرکار آلیہ میں سہرہ باندھا جاتا اور جلوس آتانہ آلیہ سرکار پر آ کر اکستام ہوتا ہے اس کے بعد خدای رات منائی جاتی ہے اس رات میں گلگلے پکائے جاتے ہیں اور گلگلے مزا شریف سرکار آلیہ میں پیش ہو کر لٹا دیے جاتے ہیں حضور انور کی حیات ظاہرہ میں میلہ کاتب کا احتمام ہوتا رہا ہے اور آپ کے وسال کے بعد بھی میلہ کاتب میلہ کاتب کی تقریبات کا احتمام ہوتا چلا آ رہا ہے دادا میاں کے روز شریف پر کروا چوت کاتب کو بعد نماز ظاہر اور اثر کے پہلے کل شریف سالانہ ہوتا رہا ہے اور اسی طرح سے ہو رہا ہے آستانہ آلیہ سرکار وارث پاک پر بعد نماز ایسا کل شریف ہوتا رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے دادا میاں کی مزار شریف پر تشریف حضور انور سرکار وارث پاک دادا میاں کی مزار شریف پر تشریف لے جاتے تھے اور کاتب تک ماہ کی کروا چوت کو کل شریف کیا کرتے تھے آپ کے ویسال کے بعد آپ کے روز سری پر بھی دادا میاں کا کل شریف ہوتا چلا آ رہا ہے دادا میاں کی یادگار کو حضور انور نے قائم کیا ہے دادا میاں کے روز انور پر حاضر ہونا چاہیے وہاں جو بھی حاضر ہوتا ہے ان کو فیض وارثی نصیب ہوتا ہے عقیدت سے فیض کا باپ کھلتا ہے حضور انور وارث پاک نے فرمایا ہے یقین اعتقاد کی روح ہے جس میں یقین کی کمی ہے اس میں اعتقاد کی کمی ہے حضور انور وارث پاک نے فرمایا ہمارے ہاں مجوسی عیسائی سب مذہب والے برابر ہیں کوئی برا نہیں خدا آسمان پر نہیں ہے ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال دیا ہے بس ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا اور فرمایا لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور بات ہے بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے دیکھ کے عاشق ہونا ممکن ہے اور جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس ماشق کی یاد سے خالی نہیں جاتی ہے عاشق کی سانس بلا قصب و ذکر عبادت عاشق غافل نہیں سمجھا جا سکتا عاشق کی یہی نماز ہے اور یہی روزہ ہے اور فرمایا محبت کرو کا سب سے کچھ نہیں ہوتا اور فرما محبت ہے تو سب کچھ اور ہے محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے عشق و توحید کی طرح تصدیق بھی حضور انور اور عشق و توحید کی طرح تصدیق کی بھی حضور انور خاص تعلیم فرماتے تھے ایک مرتر اشارت فرمایا کہ مدینہ شریف کے راستے میں ایک مولوی صاحب بار بار کہتے تھے ان اللہ میں سابرین دوپر کو جب ہوا گرم ہوئی تو مولوی صاحب گھبرائے پانی بھی ان کے پاس ختم ہو چکا تھا اس وقت ہم نے کہا ان اللہ میں سابرین تو مولوی صاحب خفا ہو گئے بس زبان سے کہنا اور بات ہر اور دل سے تصدیق اور چیز ہے اور ایک مرتبہ فرمایا کہ مکہ موضوع میں ایک مولوی صاحب نینو اقربو الہ من عبلی الورید کا آواز بہت کیا کرتے تھے ان کے پاس ایک معمولی سی فرد تھی اس میں سردی معلوم ہوئی ہمارے پاس دو کمل تھے وہ شب کو ایک کمل مانگنے کے لئے ہمارے پاس آئے ہم نے کہا نینو اقربو الہ من عبلی الورید سے نہیں مانگتے اس کے بعد فرمایا کہ زبانی جمعہ کر سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دلی تصدیق نہ ہو اور فرمایا تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے ہر شخص کا حصہ نے پھر اس کی بھی کئی صورتیں ہیں زبانی جمعہ کر سے کام نہیں چلتا اور فرمایا اپنے میں جو سانچ چلتی ہے یہی ذات ہے بس تصدیق مشکل ہے اور فرمایا وفی انفسکم افلاتو سے جو اس کو سمجھ گیا تصدیق ہو گئی اور فرمایا جب تک آدمی جب تک عشق میں کافل نہیں ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا صاحب توہید ہونا آسان مگر صاحب تصدیق ہونا مشکل ہے اور فرمایا جس کو یہاں تصدیق نہیں وہ کعبہ جا کر کیا کرے گا وہاں جا کر سوائے پتھر کے اور کیا دیکھے گا خدا تو ہر جگہ ہے کعبہ تو صرف چھت ہے اور فرمایا نماز روزہ اور ہے تصدیق اور اگرچہ تصدیق معنی صلات نہیں ہے مگر حالت ضرور قابل لحاظ ہے اور فرمایا کتاب پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے تصدیق اور چیز ہے اور فرمایا نماز اقربو سمجھ چکے ہو کہ خدا سم میں موجود ہے غور کر اور یاد رکھو کہ اقرار و قابولیت کے دو کلمیں جو مرد و عورت کے مابین ہوتے ہیں اس اقرار کا عورت اتنا اعتماد کرتی ہے کہ مرد ہزار کوس پر بھی سمدر کے پار ہوتا ہے تو بھی نہیں بھولتی اور مرد بھی اپنی بیوی کو نہیں بھولتا ہے اس کی طرف دل لگا رہتا ہے جس صورت سے ممکن ہو اس کی خبر لیتا ہے صرف چند الفاظ اقرار و قابولیت پر عورت تمہاری کہلاتی ہے اور تم اس کے شوہر کہلاتے ہو ایک سعاد کے لیے تم دونوں ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوتا پھر بھلا گوھر کرو کی جس خدا مختار کل نے اپنی صورت پر تم کو بنایا اور روز عزل اللہ ستو بے کم کا خود اقرار کیا اور تم نے بھی جواب میں بھلا کہا کہہ کر اقرار کیا اب تم میں اس نسبت کے سوا جو حقیقی اور پوشید ہے یعنی راز تحوید اس اقرار پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے جتنا عورت اپنے شوہر پر کرتی ہے اور حاضر و غائب اس کو اپنا جانتی ہے نہیں بھولا تھا قاتق میلہ دیوان شریف دو ہزار اکیس اسوی چوبیس اکتوبر بھروز عطوار کو کل شریف دادا میاں حضرت سید قربان علی شاہ علی رحمہ ہوگا ماہ ربیل اول کا چانت ونتیس تاریخ کو دیکھا گیا ہے اس حساب سے قاتق میلہ کے تمام پرگرام ہوں گے قاتق میلے کا آگذ ملا شریف سے ہوگا یعنی بائیس اکتوبر کو بعد نماز سا ملا شریف ہوگا اور چوبیس اکتوبر بھروز عطوار دادا میاں کا کل شریف ہوگا اللہ پاک کی ذات اور صفات کا علم حضرت آدم علی اسلام کو تھا وہی علم اولاد آدم کو ملا ہے علم دو قسم پر منقسی میں ایک علم سفینہ ہے جو تحریر اور تقریر کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے دوسرا علم سینہ ہے جو مشد کامل کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے علم توہید حقیقتن علم سینہ ہے جس کی سفینہ میں گنجائس نہیں ہے انسان کی ذات میں جیسا ظہور خداوندی ہے ایسا کسی شہ میں نہیں ہے اسی وجہ سے یہ اشرف الخلق ہے صوفیہ مسلک کے بزر حضرت عبدالحسن خرکانی علیہ الرحمہ ان اللہ خلق آدم علیہ سورتہی کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کو جب اپنی صفات ظاہر کرنا منظور ہوا تو عالم کو ظہور میں لایا اور جب اپنا ظہور منظور ہوا تو آدم کی تخلیق فرمائی اس سے ظاہر ہے کہ تمام عالم میں اگر اظہار صفات ہے تو انسان میں ظہور ذات ہے حضور مشدی و مولائی وارسی سیدی ساندی حافظ حاجی سید واری سلیس آزم اللہ ذکرہو نے فرمایا کہ خدا آسمان پر نہیں ہم تمہیں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال دیا ہے بس ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا اس عصاد پر حضرت عوغشہ وارسی نے ارضے کیا یہی صورت پکڑ لے فرمایا نہیں کوئی صورت ہو جب سب ایک ہیں تو یہ اور وہ کیا ہے سب میں خدا ہے کوئی صورت ہو حضور انور کے اس عصاد سے فنائے ان الخلقہ اور اینیت صاف اینیت صاف ظہور میں نمائی ہے کمال توہید یہی ہے کہ حضور میں خدا ہی خدا نظر آئے اللہ پاک نے خلق کو اندھیرے میں پیدا کیا اور ان میں سے جن پر اپنے نور ہدایت کی تجلی ڈالی وہ ہدایت پا گیا اور باقی مخلوق گمراہی میں رہ گئی ہے اللہ پاک کا ایک نام حادی ہے اس کے بے شمار مظاہیر ہیں سلسلہ ہدایت میں انبیاء مرسلین اوسیاء وارسین اولیاء اسفیاء فقراء وغیرہ ہیں جو مخلوق خدا کی ہدایت پر معمور ہیں ہدایت کے کار منز سبھی کار حق ہیں حق اور باطل دو جدہ چیزیں ہیں حق پرست خلیل تعداد میں ہے جبکہ باطل پرست کثیر تعداد میں خواہشات نفسانی کے باعث انسان گمراہی میں مبتلہ امام حق وہ ہے جو ہدایت کے کار منزبی کی انجام دی کرتا ہے تمام باطل بطوں میں خواہشات نفسانی سب سے خطرناک بط ہے اس لئے کلمہ توحید کی تعلیم کا آغاز خواہشات نفسانی کی نفی سے ہوتا ہے خواہشات نفسانی میں نفسی اور عقلی دونوں خواہشات شامل ہیں خواہشات نفسانی سے اپنے وجود کو خالی کرنا لازم ہے مشرد کامل کی توجہ خاص کے بغیر خواہشات نفسانی سے نجات نہیں مل سکتی ہے طالب کے واسطے تصور الشیخ مقدم اور لازمی ہے اور ایک ذکر اور ایک شغل کافی ہے اگر تصور یا ذکر یا شغل میں کوئی دشواری پیش آئے تو طالب کو لازم ہے کہ نہ امید نہ ہو لیکن بہت آسان اور حل مراحل سلوک کے واسطے مفید طریقہ یہ ہے کہ بے حرکت زبان اور بغیر امداد دے لب بارزخ شیخ کے ساتھ آہستہ ہے تئیس میں اللہ ہر سانس میں دل کی زبان سے کہے دونوں خدا کا کلام ہے ان کو سمجھنے کی صلاحیت ہر ایک کو نہیں ہے اور نہ ان کو سمجھنے کی صلاحیت ہر ایک کو ہے اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ان کلام کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں بغیر شک کامل کے انسان مدارج کی تکمیل نہیں کر سکتا شک کامل کے پاس نظری کا علم ہے اور کتاب میں بے نظری کا علم ہے جن کی بصیرت اور معرفت جن کے دل میں بصیرت اور معرفت کا نور ہے وہی شک کامل نور سے پاکی حاصل ہوتی ہے نور سے ہدایت ملتی ہے نور سے اندھیرہ مٹتا ہے تددیق کی تعلیم نہ اہل کے پاس نہیں تددیق و جوہر خاص ہے جو علم سفینہ میں نہیں ہے علم سینہ کی تعلیم مرشد کامل سے حاصل ہوتی ہے علم سفینہ کے ذریعے اشیاء کی صرف خبر ملتی ہے آیت علم آدم العصماء کلا یعنی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کل اشیاء کا علم سکھا دیا کل اسماء الہیہ کے مظہر ہیں اس میں اللہ ذات کا مظہر اور مظہر اس میں صفات کا مظہر ہیں عالم ظہور میں ظاہر مظہر کی کسرت ہے ہر شیئر کی حقیقت نور محمد ہے اور ہر شیئر ظہور نور محمد ہے عالم حقیقت میں نور محمد ہے این نور محمد ہی نور خدا ہے اللہ پاک نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا ان میں سے جن پر اپنے نور کی تجلی ڈالی ان کو ہدایت ملی باقی مخلوق گمراہی میں مبتلا ہے حضور وارث پاک نے فرمایا عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا پنجتن پاک اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا اور فرما شجرہ وغیرہ رسمی چیز ہمارے ہمارے یہاں دل کے شجرے سے کام ہے اور فرما ہاتھ پکڑنے سے کیا ہوتا ہے دل کو پکڑو اور فرما ہے بے محبت نماز روزہ بھی سب بیکار ہے دیکھو واقعہ کربلا کے لوگ نماز پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے مگر محبت دل میں آلِ آبا کی نہیں تھی تب تو پرخواست پر کمر بات کا ستیا ناس ہو گئے اور فرما ہے محبت کا عدب یہ ہے کہ ماشوک جس چیز کو دیکھے اچھی معلوم اور فرما محبت کا خواستہ کہ محبوب کا عیب بھی ہنر معلوم ہوتا ہے اور فرمایا محبت میں آدب اور بے عدبی کا فرق نہیں ہوتا بے عدبی این عدب ہے اور فرمایا ایمان خدا کی محبت کا نام ہے اور فرمایا جو سخت جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے اور فرمایا کتاب پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تذدیک اور چیز ہے اور فرمایا جس کو یہاں تذدیک نہیں وہ قابع جا کر کیا کرے گا وہاں جا کر بجد پتھر کے اور کیا دیکھے گا خدا ہر جگہ قابع تو ایک چھت ہے اور فرمایا جس قدر ہمارے مورید ہیں ہماری اولاد ہیں جس قدر ہم سے محبت اس قدر بھائیوں سے اتفاق ہوگا جو لڑکا اپنے باپ سے محبت کرے گا اس کو اپنے بھائیوں سے اتفاق ہوگا اور فرمایا پیر بہت ہے مورید مشکل سے ملتا ہے اور فرمایا مورید ہونا چاہے مورید ہو تو پیر کے سینے پر پرچڑھ کر حاصل کر سکتا اور پر محبت پیر کی محبت مورید کا دینا اور فرمایا پیر کی صورت میں خدا ملتا اور فرمایا پیر کی صورت ہر وقت سامنے رہوائی ہر جگہ نظر آنے لگے گی یہی فنافش شیخ ہے فنافش شیخ پیر کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے وارسیت میں ابتدائی مقام محبت ہے اور وارسیت میں صورت پرستی ہے حضور انور باوقت بیعت یا الفاظ کہلاتے سے ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا پنجتن پاک کا خدا رسول کا اس میں کیا راز ورحمد فقری ہے دیگر پیرانے طریقت اس کا الفاظ اس ترتیب سے نہیں کہلواتے ہیں چنانچہ اس الفاظ کی تشریح میں تعاویلات بیان ہو رہی تھی اور سب اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شرح کر رہے تھے حضرت مقصود علی شاہ وارسی جو ایک مدوز بزرگ تھے ایک گوشہ میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے جب بحث کو طول ہوا تو ان لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں خاموش ہے آپ بھی رائے کا اظہار کیجئے لفظ خدا سے اقرار وحدانیت لفظ رسول سے تدیق رسالہ اور پنجتن پاک سے اعتقاد بتطہیر اور اس میں حضرت سیدت نیسا خاتون جنت کا وادت شفاعت متضمن ہے جس سخت کو فیض روحانی خاتون جنت سے ہوتا وہی عورت کی ہدایت کا مجاز ہے اور اس کا اثر ہدایت عرفان عورتوں کے قلوب پر پڑتا اس تقریر پر گفتگو کا خاتمہ ہو گیا جب بارگاہ آلی میں سب حاضر ہوئے تو حضور شہنشاہ عالم پرناہ نے بحالت قیفیت نہائیت کے لیجے میں فرمایا ہم پنجتنی ہیں ہم پنجتنی ہیں مقصود سچ کہتا ہے اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور انور مقصود علی صاحب سے مخاطب ہوئے اور بے ساکتہ فرمایا مقصود علی تم نے سنا ہے جس نے یہاں نہیں دیکھا وہاں بھی دید سے محروم رہے گا اور دید کی تعریف یہ ہے کہ قلب کی آنکھ سے بے حجام مشاہدہ ہو کیونکہ ظاہری آنکھ اجزائے جسمانی اور آلات بشری میں شامل ہونے کے لحاظ سے خلق کو دیکھتی ہے اور باطنی آنکھ کیونکہ صفت بصیر سے مخصود ہے جو صفات الائی مخصود صفت ہے اس لئے وہ انوار حق کو دیکھتی ہے اور انسان جب حقیقت کے رموز مانے کو دیکھتا تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے جو تصدیق کا پہلا زینہ ہے اور اس کو بدیت بلواستہ بھی کہتے ہیں کیونکہ مرید کی یہ کامیابی پیر کی عنایت پر موقوف ہے حضور عنور نے اشاد فرما مرید مثل بیمار کے ہے پیر بمنزل طبیب کے ہوتا اور قائدہ ہے کہ جو بیمار طبیب کی ہدایتوں پر عمل کرتا اس کو شفا جلدی ملتی ہے اور فرمایا مرید کا مرکز تسلیم و محبت ہے جو اس سے ہٹ گیا و خراب اور جو قائم رہا و کامیاب ہوا اور فرمایا فی الحقیقت مرید ہوا ہے جس کی مراد اس کا پیر ہو اور فرمایا مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح قطرے دریا سے مل جاتا اور جب تک نہیں ملتا ہے اس کا نام قطرے ہوتا اور جب مل جاتا ہے تو اسی قطرے کو سب دریا کہتے ہیں یا اور فرمایا جو مرید صدق و ارادت سے اپنے افعال میں پیر کی موافقت کرتا ہے اس کو فنافشے کہتے ہیں یا وارس یا وارس یا وارس